تہلکہ بھائی اپنے ایک جنوری کو آنے والے بردے پارٹی کو آفٹر سیلیبریٹ کرنے کے لیے ممبئی پہنچے جہاں پر انہوں نے اپنے بگ بوس سے بنے پریوار کے ساتھ میں اپنا جنم دن سیلیبریٹ کیا اس دوران نیل بھٹ اور ایشوریہ کے ساتھ ان کی کافی ساری مستیہ ہمیں میڈیا کی روبرو ہوتی ہوئی دکھائی دی جس پر دوستو ایشوریہ اور نیل نے تہلکہ کے ساتھ اچھا خاصا ٹائم سپنڈ کیا اس کے دوران دوستو آپ کو بتا دے کہ ابھیشیک اور سمرتھ کے لڑائی کے بارے میں نیل بھٹ اور ایشوریہ رائے سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس پر اپنی ٹپپنی دی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر انہوں نے کیا کہا ہاں بلکل پریشانی کرنا چاہیے تھے اور ہم نے ہمیشہ سے بولائے کہ منٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلے اور ابھیشیک کو بہت زیادہ پرووک کر دیا تھا ہم نے ایک لیمٹ پروس کر دی تھی اسپیشلی سمرتھ نے بول بول کے ان کے اموں میں ٹیشو پیپر ڈالا بلینکٹ ڈالا اس جگہ پر بین ہوتی یا میں ہوتا تو ریپ ٹپپ دونوں ہی مہر دی میں تو تھپڑا پڑیا والا ایک نہیں اس پر مرتے پر تھپڑا پڑھنے چاہیے تھے اور ان کے ریاکسنٹ بھی ساپی اچھے تھے اور پڑھنے چاہیے تھے یہ والے تھے بلکل صحیح بولا سلمان صحیح نے اس پارٹی میں دوستو نیل اور ایشویرہ کے علاوہ خانزادی اور ہی رنکو جی اور جگنا جی بھی ہمیں دیکھنے کو ملی بگ بوس کی کنٹسٹن سونیا بنسل نے بھی یہاں پر آئی اور ساتھ سے ساتھ دوستو تہل کا بھائی کی وائف بھی ہمیں یہاں پر ہی موجود دکھائی دی تو آپ کو کیا کہنا اس انٹرویو کے بارے میں اور تہل کا بھائی کی برد درداش کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں بتائیں سبسکرائب کریں لائک کریں کھیلو کھیلو یوٹیوب چینل